اسلام علیکم خبردار میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اکوال خواتین وزرات ہماری سیاست پر گہرے بادل چھائے ہوئے ہیں بعض اطراف سے شدید دھند کی پیشگوئیاں بھی ہو رہی ہیں سیاسی رومانس کا تازہ منظر دیکھنے کے لیے آئیے چلتے ہیں بیلے میں اس کی بس کی اب بھی بچتی چلی جا رہی ہے اوہ رانجا صاحب کیا حال ہے ٹھیک ہے جوانا بس ہمیں درہ تھوڑا جہا پریشان رہے نا نہیں پریشان تو ابھی تم ہو گئے آنے والے چند دنوں میں یا تو کیوں ہر بلے چیزہ کرتا رہے نا میں نہیں چیزہ کرتا ہاں کون کرتا ہر وہ شخص جس نے اس کہانی کا یہی انجام پریڈکٹ کر رکھا ہے میں نے کیوں نے یقین آ رہا ہے تمہارے وزیروں کو بھی یقین نہیں آتا تھا اسٹا اسٹا آ رہا ہے اب یہ رانجے کے بچے یہ میں کیا سن رہی ہوں تم سے کبھی اچھی خمار کی تبکوڑی رکھ سکی ہوئے امی بیڑا اگر جائے تمہارا اے ہیر ہیدر آباد دکھن تو بھڑی ہے ایک تو پہلے پریشان ہوں تو تری اردو لاتو بھی میں او کہنے لگی اس ہیر آجے کے بچے کسے گھوٹے کے بچے اچھا نہیں آپ کیوں اتما برس رہی ہیں اس پہ نہیں آپ کو دھی بتائیے تین باریاں ملیے اسے کوئی ایک تو ڈھن سے کھیل لے یہ تم پتہ نہیں اگلے اتوار تک رانجہ روگے بھی کنے او کیوں بد دواؤں دے رہے ہیں جوانا ہیرے کیا ہے بے تیرے رانجے سے پہننے آئیے ابے تو دو چک کر لے چپڑنجو اہاں ایسے پہتایا تو سایی کیا کیا بنے گا اس کا کس کا ابے اس موٹ دے گا پوچھ رہی اور اس کا پوچھوں گی لہ جی اور کچھ ہوئے نا رانجے دی اردو ٹھیک ہوشی اور تو چھوپ رہے کمباخت مارے کوئی سنجیدہ گفتگو بھی ہونا دے یہاں پہ ایسا موڑا ہوتھے لیلو ہیرے میرے نل گلاں کھارا تو کڑے گلاں چپہ گئی ہیں تو گئی اردو بول اہید کیا لے ٹھیکے کمباخت ماری ہاں ہاں بولا رانجے کوشش تو کر لے ہیرے جے حلات اسے طرح رہے تو میں انکریب پچ تو بولن لگ جنی تو میری خاتر اتتا بھی نہیں کر سکتا تیرے میں تیری خاتر اتتا کر لانگا راوڑا مو کلان دے بڑا تاغ دو بار رانجے بھئی ایرے نیچ ماری نا ہیر میں سانگلے و لبنا اے جوانا کتھی میں بھی سانگلے و لبنا سا اہاں کی ہو گیا جب میں ہو جا ہو گیا باری دی تیسری ہے نا باریاں تیم اور ڈھنکی ایک بھی نہیں بھائی بھائی گال سوڑ تو چوچک دی تی ہیں یہ نوم چومسکی دی میں نو اپنی فکر کوئی نہیں جوا نا میں نے ایس جمہوریت دی فکر ہے اب یہ ہیر جمہوریت ہوگی یہ تو دی جمہوریت بھی ہیر ورگیوں دی ہے ہمیں ملوکڑی جی میں تو تین واریاں لے چکا ہاں میں تو سوچ رہا ہاں کہ آن علیہ راکی بنے گا آئے آن والوں کے لیے ہمیشہ مسائل تم نے پیدا کی ہیں روتے ہیں کوستے ہیں تمہیں کہ تم آتے ہو تو جمہوریت آٹھ دس سال کے لیے چلی جاتی ہے ہیرے ویکھری یہ کی گلہ کر رہے ہیں یہ ٹھیک یہ تو کہہ رہی ہے تو بھی تو اپنے لچن دے ہیں میں سنے بڑے لوگ یہ دے خلاب ثبوت پیش کر رہے ہیں ہاں جی سنا تو انہیں بھی ہے یہ صحیح کیا رہے جوانا ایسے 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 اینکر جینا کا پروگرام انہوں نے دے کردن ہی دیکھ دے وہ میرے خلاب ثبوت لاکے ہوتے بیٹھے ایسے ایسے اینکر جینا کو پروگرام بھی کوئی نہیں اچھا تم یہ بتا تمہارا باس کے در ایک ہے تو اور رانجیت خلاب ثبوت لینڈ لندن کی ہے لہجی منو نہ منو اے ہیر گھٹکا بھی بھاندھی نہیں ہیرے میرا ایک سیریس قویچن ہے گا ہے مول بے تمہیں اس کے ساتھ محبت آخر ہوئی کس وجہ سے یہ ہیوی مینڈٹ تھا نا کم بخاف مارا اس کی برہ سے آہا بات تو ٹھیک کر رہی ہے بچے تو دس جوانا اسی کی نہیں کیتا اس قوم باستے کون لوگ ہو تسی کیا کیا ہے اس قوم کے لیے جو کچھ کیا بظاہر تو اپنا لیے کیا آج سی پیک دی پہلی کنسائنمنٹ گئی ہے تو سی پیک کے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہے تو افتتہ میری پھوپی نے کیتا سیو افتتہ کی حد تک افتتہ تو تم نے یوم تکبیر کا بھی کیا تھا تو یہ بھی میرے پروجیکٹس پاکستان کا نیوکلیئر ایکسپلائین تمہاری وجہ سے ہوا تھا کچھ کھایا پیا تنے سکھ سکھے کانٹا ہو گیا تو اوہ دی فکر چھاٹے آپ نے اپنے بیگ چوری لیا ہی ہے دیستے نی رانجیہ تو بتا میں تی لیے کیا لے کیا آجہ میں نو لائٹ لے رہی ہے اوہ ماں کپیہ جنسی کہاں میرا سب تو پہلا بکٹم تو ہوئی ہے کٹی تیار ہوئی ہے لگتا بطک ہستری کی تھی رانجیہ کی گلے جوانا یہ سنڈیاں دا گو تکیا ہوں گا میرے چل کے دری اور چل کے گلان کریے اب باتوں کا کوئی فائدہ نہیں رانجیہ صاحب آپ لوڈ شیڈنگ کے بارے میں سوچئے کہ آپ نے کیا کیا پچھلے تین سال اوہ ففٹی پرسنٹ تکٹ آتی ہو اور کی کرتا ماں اب آکے کر دی نا جب بہت لیٹ ہو گئے پہلے کیوں نہیں کی تھی سر اس کی بھی سن لیں سن لو ایدی بولیا دوجہ چگل خور دی جناب سر اگر یہ چاہتے ہیں تو ایک سال پہلے اتنی لوڈ شیڈنگ کام ہو سکتی تھی آپ چونکہ پھنس چکے ہیں اس لئے ریلیف دینے کے لئے موضوع وقت نہیں ٹھہرا ہے ہاں چاہے وہ تھرمل فیول سے کیوں نہ چلے جی بالکل تو یہ پہلے کر لیتے ہیں اور بڑا مہگا پیدا جو نا تینوں نہیں پتا پھر فے ایک بار بتائیں آپ جو بڑا بولے جا رہے ہیں اس وقت سے جی یہ قوم اتنی بے سبری کیوں ہے کیا سے بے سبری ہے یہ چاہتی ہے کہ پاکستان ایک ہی راز میں پیرس بن جائے تو یہ وعدہ کرتے ہیں نا یہ آپ کے کچھ لگتے یہ کہتے ہیں کہ ہم پیرس بنا دیں گے پھر اٹھے جلدہ انقلاب نہیں آتا کاتا اور لے دوڑی تکیل یہ فارسی چکلہ ہونڈی ہے نا کاتا اور لے دوڑی مہاورہ ہے بھئی اے ہیر واقعی ایدراباد دکن دی ہے دکن لفظ نہیں ہے دکن 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 جی بر وزن زکن مگن ہیرے گھر لمحی ہوگی تو ٹر جا لیکن بعض لوگ دکن کے وزن پہ بھی اس کو بولتے ہیں لیکن یہ جو وہاں کے نیٹیبز ہیں وہ دکن کہتے ہیں میری ملاقات ہوئی حالی میں ایک دکنی سے وہ دکن کہہ رہا ہے جو میں ساڑے سے دال پکھ دی ہے دال دکنی دال مکھنی ہوتی ہے اچھا مکھنی رامنہ تکہ وہ مکھڑ بھی کام جانے ہیں ہیرے کیا ہے بے ہیرے میں نے ترے تے بڑا پڑا وقت آندا نظر آرہیا ہے کیترے ایتروں دو روچہ جا شاباز چلی جا پیسے جدو بھی ران جا آیا ہے نا ہیرے پیڑا پگتی ہے یہ چوتھی بار بھی آگیا ہے نا تے اگلی ہیرے نو میں سنڈی سمگا گے دے جا ٹھول چاہی رہے آہ واقعی اببہ آگے ہوگا میں تو جاتی ہوں اچھا یار میں سے بتاؤ تو سہی وہ کدر گیا تمہارا کہہ دو وہ سالوں بکیلا نو سمجھان گیا کیوں سوچتا جندی ہو دالک جاندے تو نیدران لگ بہن دی ویسے وکین تو باقی بڑے سست ہے دے دے انہوں کٹھیاں مطاں دے دے دو شاباز چلی جا تمہارے وکین چوکس ہے بس یہ اللہ دا کرم ہے جو آنا بے رانچنا ایتے پاپی دی آواز لگ دی میں انتے تائی دی لگ دی ملو اتھو دا پتا کنے دسیا ہے رانچے ٹولا لے تیرے ریجے دار میں اور اسی اتخت ہزارے نے ذمہ دارا اور کمیاں اور بیٹھ ویرا دیکھو کسی کے بیلے پہ قبضہ کیا اور مہمانداریاں کر رہے ہیں ایک قبضے تو ہوتو ہونگے جوانا جدو اسی ٹور جامنگے پھر تنسڑی یاد آئے گی نہیں آپ کی یاد نہیں آئے گی لگی بڑی گہری گھل گی دی رہ جنے آئے میں مانگی میں سمجھے تھے بچہ بنیا ہے بے رانچ جی آتوب پر جائنو چھڑکے تھی آگیا ہے بے تو ایک وری نہیں سوچیا کہ اس پینڈیچ تیرے بغیر کی حالات ہو گئے بے اپنے پراواندیاں شکلات ہے تاکر بے تیرے پراہ تیرے بغیر جیو نہیں ہو سکرے بے اس بیلے دے ویچ تیرے بغیر کوئی چاننن نہیں ہو رہا بے سادہ مکھڑ بھی ہوں جی پیار انگا ہے تے دودھ بھی خراب ہو بے رانچ جی آتوب پر اپنے پر جائدہ نہیں سوچیا ابھی تو میرا کیمرہ کھاٹ رہی ہے ابھی بے رانچ رہا بے جوانا میرا پہلے طرح نکلیا ہے تو اے ڈرا رہی ہے پر جائی تھی نو پتہ نہیں میرا خیال میرا بائی پاس ہو چکا ہے بے بائی پاس ہونو تیرے دشمنہ دے اے آج اے بائی پاس اسے بڑے ویکینے وے بے ایسے جڈا یہ تگڑے نا یہ تاں انڈر پاس ہونے چاہید ہے بے اتھے بے کے ہاسدہ ہی رہنے بے دے واسطے کوئی پلائی کر دے کوئی چنگی ماتی انہوں دے دے چلے اے تھی ہوگی نا آج دی ڈپٹی سپیکر اے ہو کروں گھاز لین آئے نا ہے بے اپنی سبان نو لگام دے کے رکھی وے اچھے انہیں فلمان بڑیاں بے گیا بے ایک سہی اپنی سبان نو لگام دے وے جہ تو بہت ہی بکواس کی تھی سہے میں تیرا موز توڑ دے آنگی اے ہو جی پر جائی پیچھو کھوٹی جو بھی دن دین دی ہے کس طرح آئے ویرو میں انتے لگ دے تھے منگے نہ آئے رانجویات انہوں سمجھان نہیں آئے حالات بہت بورے نے انہوں مزاق نہ سبھج میں انہوں تے آپ سمجھ نہیں آرہی میں کی کروں او تیرے انہیں جرانے نے باہر اندر عربیاں نے بھی کہا دے تیری مدد کر دے اوہ عربے بھی ساڑی مدد کر کر کے تھک گئنے ایسے عربے کچھ بھی کرنے تھک دے نہیں حید کی عربے بھی تھک گئنے ایس لئے تے ترکی دا ترلا کیتا ہے تو ترکی کا صدر آ تو رہا ہے پارلیمنٹ سے خطاب کرنے تے پارلیمنٹ دا بائی کاٹ بھی تے عمران خانے کار دیتا ہے کیا دا بمار رومڑی ارگامو ہو گیا ہے اچھا پاپیے تے سارے نو پتا ایسی زمیدار ہے تو تو بھی پانڈگیری کری جا رہی ہے پاپیے اور تے اور ساڑے ہلیے بھی ٹولو جان آلے آلے نہیں اچھا میرے پر آلاز دے دونوں شہر جنازے تے آئے اے رانجنب میں سنے ہیں کسی عربے شیخ نے تیرے سارے کاغذار تیار کرا دیتے رہے اچھا سچی دست جوانا تے نو کوئی امید نظر نہیں آتی مولا بکس چانڈیو صاحب تو کہتے ہیں کہ جی کا جانا ٹھہر گیا ہے صبح ہو گیا یا شام گیا اہا وہ جی تو مراد نہیں ہے اپنا ڈاکٹر سمن کلیان صاحب واقعی نہیں تھے حالات بڑے پتلے ہو گئے تھے جی جی بہت پتلے یہ خود تو تنو مند ہیں لیکن ان کے حالات پتلے ہیں بس بے خبری میں مارے گئیں گے یہ سمجھتے تھے کہ کوئی چیکسنڈ بیلنسز جس طرح پہلے نہیں تھے اب بھی نہیں ہوں گے حالات بدل چکے تھے تمہیں کیوں سمجھ نہیں آئی سر لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر پاناما کیس میں بچ بھی گئے تو نیوز لیکس والے میں نہیں بچیں گے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ تو میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ پاناما لیکس کا تو ایک چھوٹا سا ٹیلا ہے جسے سر کرنے میں انہیں اتنے مسائل کا سامنے وہ کوہ ہمالیا تو ابھی سامنے اسے کیسے سر کرو گے وے جیسے اے کر لیا تو اور ہی کر لیں گے تو شیر بن رانجنا ہم تمہارے ساتھ ہیں آہا کیا بات ہے اور تسی دو میلے رہیاں پراؤنا ہے جو اے بہا کی تری پرانے اے دونو میرے پرانے مورکہ اے میرا سواگ ہے میں انتے تو ہونے سواگ لگ رہے بابی ہے اے اس ملکہ دے حلاس سائی نی ہو سکتے ساب بادر اچھا جی اے ساں اٹھ کھوی وہاں دیتا تے اے تو دی اسٹیبلشمنٹ نے سانیوں نہیں ہو جین دینا نہیں ہو جین دینا بودھ لے چپ سے کراری دان لے اس کا کیا مطلب ہے نان ٹھیکی انٹریبل ہو گیا بھائی انٹریبل ہو گیا خودی نظرات خودی نظرات آج کا گانا ہم نے فیلم جٹ مرزا سے لیا ہے ماسٹر عبداللہ کی موسیقی لیکن اس سے کئی گناہ زیادہ لا زوال لرکس بابا جی چشتی کے گایا میڈم نور جہاں نے پیش کرنے جا رہی ہیں مغیرہ احمد جی موسیقی لیکن اس سے کئی گناہ 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 سجنا را تیرا تک تک ہاریاں دل دے میں بھوئے پھولے نینہ دیاں باریاں سجنا را تیرا تک تک ہاریاں دل دے میں بھوئے پھولے نینہ دیاں باریاں سجنا را تک ہاریاں سجنا را تیرا تک تک ہاریاں دل دے میں بھوئے پھولے نینہ دیاں باریاں موسیقی 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 اچھے بڑھے بولنی بولنی ہے سمجھے یہ بڑا بول ہے انہی میں کہہ دیتا ہے ساڑھا کوئی پتہ نہیں ہے کہ سکھی کر جئی ہے تمہیں پھر اللہ کی برہان کا نہیں پتا بڑا بول تو یہ ہوتا ہے کہ جی شیعاتین ہم پہ اثر ہی نہیں کر سکتے ہم غلطی کر ہی نہیں سکتے اس سے اجتناب کرنا چاہیے لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ تم جتنے مرضی تگڑے ہو اٹریکشنز جتنی مرضی ہو یہ ہمارے جو کرپٹ اناثر ہیں ہمارے ملک میں یہ جو صبح و شام کرپشن کرتے ہیں اپنے رزق میں ملاوٹ کرتے ہیں گند کی غلازت کی یہ بڑے سنسبل لوگ ہوتے ہیں یہ کوئی بے وکوف نہیں ہوتے لیکن اللہ ان کی مت مار دیتا ہے اس لیے آپ یہ کہیں کہ اللہ ہے جس کی پروٹیکشن میں میں ہوں جب تک وہ پروٹیکشن ہے اس وقت تک تم کیا بیچتے ہو اچھا یہ نہیں کرپشن ہے نا آئی کلے دیتے بقتی طور دے کچھ پپا دیلات جی ہاں جی کافی بین نظر آ رہی ہے اے بیسے بین ٹیمپریری لگا ہے بہت چکا ہم فیر چیز ہو جائے ہاں جی حکومت پر ذرا تھوڑی سی سختی ہونے لگتی ہے تو کرپشن پر بھی بین لگ جاتا ہے لوڈ شیڈنگ بھی 50% کم ہو جاتی ہے لیکن افسوس یہ کہ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں نئے آنے والے پھر کرپشن شروع کر دیتے ہیں اور شکاچ کردیس نہ ہو بہت تھوڑا بہت تھوڑا کیا ہے بٹیر ختم ہو رہا تھا آخری دن شکار کیے ہیں دو چاہ تو کتھ رہے سارے دن تمہیں نہیں پتا کہا تھا لوڈانسے جو ہم نہیں پتا تھے کینیڈا تھا کینیڈا اچھے کینیڈا وہ تکھو سڑھا پیٹی پر آمیلیا بہت ملے انہیں اکسایا بھی انہیں جی انہ کے ایدھے کھنا چاپا پہند ہے نال اپڑے کو نہیں رکھا ہے اس دان نہیں لے کے گیا دو جوڑیاں تھے اچھے گل سنو سانتیا آپ سمجھ نہیں آرہی کل پر سو ہون کی والا ہے یہ پینما کیس کی بات پہ رہے حکومت دا حکومت کا میں کیا بتاؤ میں جوتشی ہوں اچھے دیکھ پیچھے جو کئی دسیا ہے ایک آتھ بندے کی تبدیلی کی بات ہے نواز شریف اگر پینما کرائیسس سے نکل گئے تو بڑی بات ہے نیوز لیگلے کی چکر جی یہ تم بڑے سیانے ہو گیا اچھے گل سنو تسی جنگلہ جی مارے مارے پیر دے ہو تمہیں کس نے کہا مارا مارا پیرت ہو تیفی شکار سٹور چیزیں آکے کار دے ہو نہیں جنگلوں میں بڑا لطف آتا ہے کڑکتی دھوپ ہوتی ہے سردیوں کی اچھے ڈریکٹر ہے نا سنال سین بھی دا سنے ہو دے کڑکتی دھوپ بارش آندھی بادل آرہیں چھپ جاؤ ہنیری آنوالی اچھا بادل میں بارش میں شکار ہوتا ہی نہیں یہ شکار ہوتا ہے ایک برائٹ سنی مارننگ ہوتی ہے سردیوں کی کہ گرمی اچھ کیوں نہیں اندرہ گرمیوں میں پابندی ہوتی ہے تو کیسے شیطان ہو تمہیں پتہ ہی نہیں اچھے شیطان ہے شکار ہی نہیں اچھے 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 بائیڈ لائد دے شیطان اچھے شکار دے دوران کدھی کوئی چڑے لیا جن سامنے آیا ہاں جی ایک نفع آیا وہ بھی اٹھ گیا ہونے اچھے جن آیا سمدے جن آہ جی کچھ ایسا ہوا تھا اچھے باقی سے سناو میں شو کر رہا ہوں یہ تمہیں باقی سے سنا رہے بیٹھا دسا تھی صحیح نہیں ایسی باتیں نہیں سنا سکتے لائے اسطاد تم من نمان اچھے جن نہیں یہ کوئی جن نہیں سی اچھے گال سنوے ایک پرسنل جس والے پھر جی تو سمبارو کی تھی نہیں یہ نہ پوچھ لینا کہ جن سامنے آجائے تو کپڑے اتار دینے چاہیے اے پائی ساٹھ تو بڑھا جن نے یہی پوچھا دے ہو ارکی تمہیں شرم نہیں آتی شرم ہو نو آوے جیڑا اتارتا ہے ایسی کہانیاں بنی ہوئی ہیں فولکلورز ہیں سچائی کو نہیں آتی میرا نیشیار جی تو ہمنا سمنا ہویا ہے آہ جی پھر کی کچھ بھی نہیں ہوا اچھے جیدیا ناسا نا ہمیں انہیں نہیں کر رہی ہیں اچھے مل سی جی فیمیل نا مل تھا نا فیمیل تھا لوجی خسرا سی یا فلیل یکین کلو خسرا جن بھی بڑا ٹیکنیکل ہوں دا ہے اچھے بڑا میزاں اچھے آدم بو تو آر بات کرنی ہے کی نی نہیں ہم نے سمنا ہویا ہے میں مولانا سے کہوں گا برا راس تم سے بات کریں جی آپ بات کریں توٹی سمنا چیزی جننا ہے جننات کو درنے نہیں چاہیتا جینات در گیا مار گیا بات سم سے سامنے ایک باتی جننا آگیا سی جننا کہا جی تو کپڑے لائے نا میں خود کشی کر لی میں اپنے شیر کو لے کے جا رہا تھا تو اپنی فیکٹری کے پاس سے گزرا تو وہاں میں نے اپنے ایک جانے پچھانے شخص کو دیکھا بیٹھا ہوا تو میں نے کہا جن ملتا ہوں میں آگے جا کے واپس آتا ہو بغیاب و میں نے پوچھا وہ بنا گیدر گیا ہے وہ بندے کا جب میں نے پتا کر آیا وہ تو لہر میں نہیں تھا تو میں نے کہا جن ہی اور کوئی نہیں ہوسکتا جن نے کٹے تھے بکواس بہتا لگے جن نے کہا سوندے نہیں یہ میری کسی جن سے یاری دوستی نہیں ہے میں کوئی ماہر جنات نہیں ہوں مجھے کیا بتا کہتے ہیں کہ یہ سوتے نہیں اچھے جننا دے بارے ہورگی جان دے ہو بس یہ سنی سنائی باتیں کہ جنات جو ہیں ان میں کچھ پڑے لکھے بھی ہوتے ہیں عالم فاضل ہوتے ہیں انکر ہوتے ہیں نہیں یار مزاق نہ کرو سیریس ہے اور انپڑ اور جاہل بھی ہوتے ہیں پھر جنات کی سنس آف یومر اس کے بارے میں اکثریت کی رائی ہے کہ بڑی واکمال ہوتی ہے بڑا مزاہ شناس ہوتے ہیں اس گھر تو لگ دے بھی جن نہیں سر میں سنے ہیں بیری دے ہوتے رہن دے نہیں بیری کے بارے میں بھی مشہد بیری میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں قدیم لوگ داستانوں میں جس درخت کا تذکرہ ہوتا ہے وہ بیری ہے پھر صدرت المنتحہ جس کا تذکرہ قرآن پاک میں وہ بھی بیری ہے سارے ان کی عمریں بھی لبی ہوتی ہیں جی بہت زیادہ ہزاروں سال ان کی عمریں ہوتی ہیں اچھا جن اور کی کی کر دے نہیں سنیاں کی دوسرے پتہ تھی گل بڑے گاور میں سن دے نہیں یہ بھی انہیں کن رس کی عادت بھی بہت ہوتی ہے اے نو کیک رس دی عادت ہے اچھا جی کہتے ہیں انہوں نے خوشبوہ پڑی ہیں پسند نہیں جی خوشبوہیں پسند بھی ہیں اور نا پسند بھی اچھا جی کہتے ہیں یہ پیر مڑے یا انہوں نے پجن وہ چڑیل کے ہوتے ہیں سارے دے پیر ڈھیگ نی اچھا بلکی سیاست اکال کرنے ہیں اے نوٹ جڑے تبدیل ہو رہے ہیں اتنا کوئی فرق پائے گا ہاں جی انڈیا میں تو ہو گئے ہیں میں سمجھتا ہوں یہاں بھی ہونے چاہیے ہیں ظاہر ہے کہ ایک بندے نے پانچ کروڑ رشوت لینی ہے تو اسے کہیں جی پچاس پچاس کے نوٹ ہیں تو وہ ایک ٹرک لوڈ گھر لے کے جائے گا ان کی خواہش تو ہوگی جی کروڑ کروڑ روپے کا ایک نوٹ ہونا چاہیے دفتر جی بیٹھے جی رابان جی راکھلائے جی آپ دیکھیں نا اس کا فائدہ کیا ہوا ہے مودی کی یہ موو میں سمجھتا ہوں بڑی شاندار تھی یعنی تین دن کے اندر دو ہزار ارب روپے سسٹم میں آگئے یہ بہت بڑی کامیابی ہے ہندوستانی حکومت کی ہمارے ہاں کرپشن کا لیول زرہ زیادہ ہے کیونکہ کرپشن جو لوگ کر رہے ہیں وہ ہائیسٹ لیول پہ بیٹھے ہوں ایک سوال میں رہو رہے ہیں آنے نے حکومت جڑی کس ہٹے ہٹے چڑھ جئے گی آپ کے ہٹے تو سب چڑھنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں آپ کو کس نے کہا ہے بڑے پارساؤں کی حکومت آئے گی ایسا ہوا ہے کبھی مشرف جب آیا تھا اس نے آتی ایک بھونڈا سا نعرہ لگایا تھا احتساب کا دس دن بعد اس نے اپنے ایسے ایسے وائیات لوگ بٹھا لیے کہ نواز شریف فرشتہ لگنے لگ جاتا اگر یہی سلسلہ دوبارہ ہوا تو تاریخ ایک بار پھر دھورائے گی اپنے آپ کو اچھا گال سناؤ سنیں جن بکرا بن کے بھی سامنے آجنے اچھا یہ بھی ایک عجیب مخالیہ بات ہے کہتے ہیں جن جب بور ہو جاتے ہیں تو پھر انسانوں کو تنگ کرتے ہیں اب وہ تنگ کسی ایسے طریقے سے نہیں کرتے جو خطرناک ہیں وہ ایسے چیزہ لینے کے لیے شرارتیں جس رو اکبر آنا نوہ انکر تنگ کرتے ہیں ہاں بس چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں لیکن یہ جو چھلاوے کا کانسپٹ ہے چھلاوے کیوں دے چلیڈا چلیڈا یہی سمجھو چھلاوے ہوتا ہے یہ اب چھلاوے کے بارے میں ہم بڑی تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں کہ قبرستان میں گزرتے ہوئے کسی شخص کو چھلاوہ نظر آیا تھا کہ جی ایک حیولہ تھا جو قبر سے اٹھا اور میرے پیچھے پیچھے چلتا گیا وہ ہوتا یہ ہے کہ ہڈیوں کے اندر ایک ایسا ایلیمنٹ ہوتا ہے جو گلٹر کرتا ہے اور آپ کو نظر آتا ہے جیسے تسبیح کے دانے نظر آتا ہے جیسے سوچ بولڈ پہ آپ کو نظر نہیں آتا جیسے گھڑی کے ڈائل پہ آپ کو نظر آتے ہیں تو وہ ہڈی تھی کھوپڑی تھی جو اسے نظر آئی اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ تیزی سے نظریں ہٹاتے ہیں تو وہ حیولہ آپ کا تاکب کرتا محسوس ہوتا ہے یہ ہم اس کو کئی مرتبہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ کیمرہ فریز ہے کہ گوستنگ گوستنگ ہوتی ہے کہ کیمرہ ایک دم موو ہوئے نا تو وہی اکس اس شخص کا جاتے 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 لگتا ہے جو ہٹکے وہاں سے موو کر رہا ہے امی اب آئی سے ڈراؤن دیا اسی شیطانہ سینستان نہیں اے ریسلر ہمج بھی شیطانہ دینے دیکھو ایک پیل وان دی کچھتی جناترن ہوئی زی بڑی مشہور ہے او کنگے پلوان دی سوڑے ہیں کنگے پلوان دی نہیں میرے تین تیسے نانی آ بارہ ایک پیل وان سے دیدی کچھتی ہوئی زی جنانی تھی کیوں پولی جنا ہمیں اچھا ایک بڑی مشہور شارٹسٹ شارٹ سٹوری ہے کہ رات کی تنہائی ایک بگی میں دو بندے آ رہے تھے خموشی سکوت کال تو ایک آدمی ساتھ والے سے کہتا ہے کہ تمہیں جنوں بھوتوں پر یقین ہے ایک دم در جاتا لگے کہتا ہے مجھے کوئی یقین نہیں ہے جنوں بھوتوں سوال ہی پیتا نہیں ہوتا تھوڑے دیر بعد مڑ کے دیکھتا ہے بندہ غائب ہو جاتا ہے او جین سی امی میں نے بھی ڈائ رہا ہوں پائیڈ رہا ہی آنڈی ہے پائن گال سنو اسی جن جن کو ہی اسی مزیشن او نہیں جھوٹ بول رہے ہیں یہ جن نہیں ہے او دیا نسی باہرال ایک نیا او دیا نسی باہرال ایک گھڑیاں اے سر نے سجایا لانگے پھول کلیاں اچھا یہ پھول کلیاں سے میں اگری نہیں کرتا کیوں جی پھول چڑیاں بنتا ہے گھڑیاں اور جڑیاں مراسیاں دی ہمیں کتابہ پڑھیاں کوتی نسی باہرال مراسی باہرال مراسی باہرال بکھائیے آج کے کلپ مراسی باہرال مراسی باہرال مراسی باہرال مراسی باہرال مراسی باہرال بہت پچھتا پیچھت کے جامعہ شرمہ آگئی آئے کی وجہ پائین کو ظالم آدمی شاہے اچھا پائین کو بھی جاگے پوچھے نا وہ بھی اہی گانا کر رہے ہیں اچھا آپ شرمانے کی بجائے اگر تھوڑی سی کوشش کر لے نا کہ تسی کسون مار ساکتے ہیں کہ آپ گا سکتی ہیں اے ہو جی خواہ تین شرمہ آکے ہو جی لات مار دی لے جناب ٹھیک ہے گانا ہی آئی ہے دکھائیے جناب پیار کر کے ہم بہت پچھتا ہے بہت پچھتا ہے پیار کر کے ہم بہت پچھتا ہے ہاں جی دکھائیے جناب آرٹسٹ کا کلپ سر میں بتاؤں گا سر سر آت تلے رکھ میں بہت بری ماراں گا تیرے کیوں کیا وجہ کیا ہے نہیں میرے نال بیڑا نا نہیں بلی اوہ یہ تو کوئی پڑے لکھو والی ارکب نہیں ہے سر مجھے پس سر میں پشان لیا ہے سر اوہ یہ دینا سستی جی ائرلیندی ایروسٹرس سر میں نے پشان لیا گیا نا کون سر پشان لیا ہے بتاؤ پہلے پیسے بتائیں آج مجھے کتنے ملے گا پیسے کیا سوٹ ملے گا تمہیں زہراز کا اوہ ٹھیک ہے سر سنیں ہم بھی اگر بچے ہوتے نام ہمارے ہوتا ببلو شبلو کانے کو ملتے لڑو با جی با انتہائی غلط ہم بھی اگر بچے ہوتے نام ہمارا ہوتا ببلو شبلو تو بچہ بھی ہوتا تیرے نام میدھا ہونے سی ایسے قریب پہنچ گی یہ اچھے جی اور کوئی تم تم بوجھے یہاں بہت آسان ہے ہپے پورے ہپے پورے اور موسٹ پرابیبلی وہ ہے دیور بھابی وہ تو جس گھر میں اچھی بھابی اس گھر کی قسمت جاگی گڑیا رانی تال بجائے دیور بھئیہ ناچے تسیہو بھی ملو بھیک سی چیرز پر بھابی ہپے پورے یہ ہے سبیہ اینڈ وحید مراد اور جنہیں لکھے آنا انہوں نہیں یاد ہونا ہے سر نصیر بھائی تباہی موت ہی مرے جی تو بھئی موت ہی مرے آپ پہلے بھی کہہ چکے ہیں میرے پہ الزام لگاتے ہیں سنے آؤ ایٹھے کو انگلیاں دے نشان بیسے لو بھی آگا ایسے سب میرے ذہن میں آ نہیں رہا حالانکہ تمہارا ذہن اتنا بڑا ہے کہ اس میں اٹھا ٹائم دس کریٹ آسکتے ہیں کسی بھی چیز زہر میلے میدے میں آسکتے ہیں وہ تو دس ہزار آسکتے ہیں یاد تجھے کیوں جھگت پانی تے انہ تانو ابھور ہے یہ سیدھا سیدھا گانا ہے ایسا کور مغز ہے ساری تو انہوں کینے دسیاں پہ میں روبن گوش دی اور لہا تھا میں ہنٹ دے رہا ہوں کہ یہ اے نیئر کا گانا ہے اور میں بوجو لے کر آئے ہوں کہ اے نیئر کا دو دن پہلے انتقال ہو یہ اے نیئر کے سپر ہٹ سانگز میں سے اور اے نیئر کا میں سمجھتا ہوں سیکنڈ بیسٹ گانا یہی تھا سر آپ کے خیال میں بیسٹ کونس ہے بینا تیرا نا کرتا رہوں گا یاد تجھے میں یوں ہی صبح ہو شان مٹ نہ سکے گا میرے دل سے بینا تیرا نا واو واو اصل کمال تو ہمیشہ کمپوزر کا ہوتا ہے لیکن جس طرح اس کمپوزیشن میں اپنے آپ کو رچایا تھا اے نیئر نے آپ نے یہ گانا بوجھ لیا ہے جی میں نے جہاں تک بری سوچ ہے میں نے مول لیا ہے جی آپ بوجھیں سوچا تھا پیار نہ کریں گے ہم نہ کسی سے ڈریں گے اچھا ایک گانا اچھا ایک گانا غلط بوجھا ہے اس نے اوپر سے لیلکس گڑڑڑ کر رہا ہے ہم نہ کسی سے ڈریں گے اور تامل ناڈوں تھے کسی سے ڈریں گے اچھا جی میں بوجھ لیا ہے اچھا جی مجھے یقین ہے کہ بوجھا صرف اسد کیفین سر اون میں بول لیل نہیں دے کیوں نہیں بولنے دو گے میری مجھے بول لیل اچھا جی اس گانے کی دو خصوصیات تھی ایک تو یہ نیر افکورس ان کو یاد کرنے کا ایک بہانہ تھا انہیں ٹریبیوٹ پیش کرنے کا اور دوسرا یہ تھا کہ اس میں بھاگتے بھاگتے اپنے غور نہیں کیا بابرا شریف گر گئی دی اور اسے چاہیے تھا ایڈیٹر کو کہ دو فریمز پہلے کاٹ لیتا اس نے نہیں کاٹا اچھا تُسی یہ ہیرو نوے دگا اور نہ کیوں نہیں دیکھ دے یہ ندین بھی کدھرے دگا ہوئے گا نہیں نہیں دگا ہوئے گا وہ نہیں دگا تھا بابرا جس طرح سے بھاگ رہے دکھائیے جی ایک مرتبہ پھر دکھائیے یہ دیکھئے میں کہنی ایک فلم بنانا رہے انہوں نے پتا نہیں کر دگی تُسیوں اس لئے کے لے کھول تھا نہیں بیٹھے جو تھے دگی میں نے پہلی دفعہ حالانکہ میں نے یہ فلم دیکھ رکھی ہے یہ فلم زندگی ہے بڑی امدہ فلم لیکن کل جب میں یہ گانا سیلیک کر رہا تھا تو میں نے محسوس کیا کہ ایڈیٹر نے کمال کی ہماکت کی ہے اور اس سے بڑی ہماکت ڈیریکٹر کی ہے کہ اس نے چلنے دیا یہ تو ہو سکتے ہیں سنڈ ڈیریکٹر نے خود گرایا ہو نہیں سوالی پیدا نہیں اچھا اس میں اب بابرا شریف سے چونکہ آپ لوگ ملتے رہتے ہیں جب بھی موقع ہو پوچھئے گا انہیں یاد ہوگا کہ زندگی کا یہ گانا کرواتے ہوئے اور پھر دوسرا میں تجربے کی بنا پہ بھی کہہ رہا ہوں یہ کھیت پتا ہے کس چیز کا لاؤ جی نمی بیعث شروع ہونا ہے یہ کپاس کا کھیت ہے اور کپاس کے کھیت میں گرنے کا اعتمال ڈبل ہو جاتا ہے تو اسے بابرا جی نے کہنا اگلی فلم کپاس چلا نہیں اگر وہ بتائیں تو پھر ہم تک ضرور پہنچائی سر میں جی اجازت ہے سر پانچ سو میرا ہی بھی چون کیا کہا اس نے وہ کہہ رہے پانچ سو مجھے دے دینا آ یار تم لے لینا پانچ سو دے دینا اچھا پڑا تیرا بند چھتری ہے جی جنگل میں منگل تیرے ہی دم سے سب نے یہ شور مچایا ہے سال گیرا کا دن آیا ہے اچھا میں تمہیں ایک مشورہ دوں اداکاری چھوڑو گائکی شروع کر دو بلکہ تم موت کے گھومے ٹرائی کیوں بلکل ٹھیک ہے جناب دکھائیے یاد ہے میں انہوں روٹی کھو یا پانچ سو دے اصد ہے میں انہوں پانچ سو ہی دے دینا روٹی یہ پانچ ہزار کی کھا جائے گا خدا دی قسمیں تو بدنام کا یقین کرو میرے رشتے دار ہون میں نو دعوت تینی بلاؤں دے یہ میں نے صرف ابھی روٹی کہی ہے گریوی کا تذکرہ کہیں نہیں ہے اور ماشاءاللہ ایک دیر گریوی کا دار فتی نظرات آج کے شو کا وقت ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکس ویک اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ